ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے نوٹفکیشن نمبر جو 2 تھی 2021 کی تو اس کے جو طوام جو ایسپیرینٹ تھے ان پوسٹوں کے لیے چاہے وہ ہیلتھ کے ریلیٹیڈ ہوں چاہے وہ ہارٹیکلچر کے ریلیٹیڈ ہوں تو ان کے لیے ایک بہت ہی بری خور ہے کہ جو آج کے نیوز پیپر ہے دیلی ایکسیسر اس پہ جو شپا ایک آرٹیکل ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہے کی ہائی کوٹ سٹیٹ دا نوٹفکیشن آف سرویس سلیکشن بورڈ میں آپ کو یہ مارک کر کے دکھاؤں گا یہ لکھا ہوا ہے سٹیٹ دا نوٹفکیشن آف سرویس سلیکشن بورڈ ویر ویریس پوسٹ ویر بیریس پوسٹ آف ہیلتھ میڈیکل ایڈوکیشن کے لیٹیڈ جو بھی پوسٹ تھی ان پہ جو ہے وہ سٹیل لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے حلاف کچھ جو پریٹیشنر تھے انہوں نے پریٹیشن ڈالا تھا کوٹ میں کی جو وہ پہلے سے اپوائنٹ کیے گئے تھے 2011 اور 12 میں ان کو ابھی تک جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کیا گیا ہے تو یہ ان کے خیتوں کی رکشہ جانے کی ان کی جو پروٹیکشن کے لیے جو ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہائی کورٹ نے یہ انیشیٹیو لیا کی اس جو نوٹفکیشن میں جتنی بھی جو پوسٹیں تھی جانے کی جو 1446 پوسٹیں تھی جانے کی 1444 جو پوسٹیں تھی ان کے لیے تمام جو اپلائی کرنے والے لوگ تھے تو اس ایڈویٹیزمنٹ کو جانے کی کچھ سمیہ کے لیے تو سٹے لگوا دیا گیا ہے سٹے لگ گیا ہے تو شاید ہی ابھی اس پہ اگزام ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو اس میں ابھی ٹائم لگنے والا ہے تو ان کا کہنا ہے پریٹیشنرز کا کہنا یہ تھا کہ جو انہوں نے 2011 اور 2012 میں ان کو اپائنٹ کیا تھا ان کو آئے تک جو ہے گورنمنٹ نے ریگولیٹ نہیں کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ انہی سیم پوسٹوں کے لیے نیو پرسنز کو جو اپائنٹ کیسے کر سکتی ہے گورنمنٹ اگر پہلے سے اپائنٹ کیے ہوئے لوگوں کو بھی ابھی تک ریگولیٹ نہیں کیا گیا ہے تو نیو پرسنز نیو ریکروٹمنٹ کو وہ گورنمنٹ کیسے کروا سکتی ہے تو اس بیسیز پہ جو ہے ہائی کورٹ نے جو ہے فیلحال اس ایڈورٹیزمنٹ پہ جو ہے بوسٹے لگا دیا گیا ہے تو یہ آرٹیکل میں آپ کو ڈسکرپشن سیکشن میں بھی دے دوں گا اس کا لنک دے دوں گا وہاں جا کے بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ جانکاری آپ کے لیے ہلپفل رہی ہوگی تو پلیز جو چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تھینکیو